ہونا تو بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ان کی فیملی کا مطمئن ہونا ضروری ہے اور ان کی فیملی کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے ان کی فیملی کا یہ ماننا ہے آج بھی میں نے ان کی بیگم کو اپنے پروگرام میں ہمارے دعویٰ دیوی تھی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی اور ادروائز بھی جب ہماری ان کے رشتہ داروں سے یا بچوں مغیرہ سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جس حکومت پہ ہمیں اعتبار نہیں تھا اور جس حکومت کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر گئے تھے وہ حکومت اگ اگر ان کے مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو وہ کہاں کی انڈیپینڈنٹ اور وہ کہاں کی آزاد تو وہ تو کمپرومائزڈ ہو گئی تو ان کو کوئی زیادہ اتمنان نہیں ہے آج محترم جج سائبان نے نام لیے ہیں ان پانچ رکولکین کمیٹی ممبرز کے جو سپیشل جی ای ٹی جو بنی ہے ان کے مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے لیکن اس میں وہی لوگ ہیں اس میں جن کی سربراہی میں وہ بنی ہے وہ سربراہی جو ہے وہ جس کو ہم کہیں گے کہ ڈی ای جی صاحب جو ہیں ان کے نام کے انڈر وہ بنی ہے اور وہ ریپورٹ کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو جو کہ اکبر ناصر خان صاحب ہیں اکبر ناصر خان صاحب آگئے ہیں نوم لیگ کے بڑے قریبی جو ہیں وہ ایک طرح سے وہی نوم لیگی ان کو لے کر آئی ہے یہاں پر وفاق ہیں عمران خان صاحب کے دور میں وہ نہیں آسکے تھے تو فیملی کوئی بہت زیادہ سائٹسفائیڈ نہیں ہے اچھا فیملی تو سیڈسفائیڈ نہیں ہے ایزا جرنل اب تک جتنی جی ای ٹی بنی ہم نے دیکھا سلیم شہزاد صاحب کے حوالے سے بنی حمد میر صاحب کے حوالے سے بنی کوئی جو ہے خاتر خانف کے نتائج سامنے نہیں آئے تو اس جی ای ٹی کا کیا بنی ہے یہ جی ای ٹی دیکھنی ہوگی کہ یہ کتنی سیریس ہے اور کتنی سیریسلی انڈیپینڈنٹلی یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے بہت دیر کردی ہے وہ جس کو کہتے ہیں بہت دیر کردی مہربان آتے آتے چالیس دن تو آپ نے پتہ نہیں کس چیز میں گزار دی ہے کیا کر رہے تھے لیکن آج جو عمرتہ بندیال صاحب میں ہیں آنڈے بل چیف جسٹس پاکستان کے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ایز فورن منسٹر آف دو کنٹری یہ چاہیے کہ وہ کینیا کی جو آثورٹیز ہیں وہاں کے اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی کہ کینین فورن منسٹر سے کمیونیکیٹ کریں وہ بات چیت کریں ان کے حوالے سے کہ پاکستان کو کیا آسسٹنس چاہیے ان کو بتائیں ان کو انگیج کریں اور ان کی طرف سے معاملت حاصل کریں تاکہ وہاں پر بھی انویسٹیگیشن ہو سکے اور یہاں پر بھی پروپرلی ہو سکے لیکن پاکستان کی ٹیم جو بنائی ہے وہ اگر فیملی کو مطمئن نہیں کر سکتی تو ایونچولی آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ نیشنز کی طرف تو بلاول بھٹو اس میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بلاول صاحب کو چاہیے کہ یونائیٹڈ نیشنز کو لکھیں ایس فورن منسٹر آف در کنٹری کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا آدمی مارا گیا اور ایک اور فورن لینڈ پر مارا گیا اس ملک کو بھی شامل کریں لیکن یونائیٹڈ نیشنز ہی کمانا جائے گا انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز سر ایسے میں ارشیر شریف صاحب بھی جو ہیں انہیں بھی بولنے کی پداش میں یہ سب کچھ کیا گیا ایک سگے لیکن ارشیر شریف صاحب جو ہیں انہیں بولنے کی پداش میں یہ سب کیا گیا کل عدالت میں ایک بات کی گئی کہ جو جو جی ایٹی بنائی جائے گی اس میں بول لوگ شامل نہ کیا جائیں جس پر فیملی کو اعتراضات ہوں انہوں نے کچھ ہائی اوپیشلز یا کچھ جیسے ارشیر شریف صاحب کی والدان صاحب نے وہ ایف آئی آر کے حوالے سے ایک رپورٹ کی کہ یہ یہ نام شامل کیے جائے آج جو ہے جو جی ایٹی بنائی گئی اس میں وہی جو ہیں وہ نام شامل کر لیے گئے جو کہ ہائی اوپیشلز کے انڈر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو یہ متناسہ نہیں ہوگی میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کو اتمنان ہونا ضروری ہے اور ان کو اتمنان نہیں پہنچا اس اقدام سے تو اتنا بڑا اگر سٹیپ لیا ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے تو ان کو ضرور یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف نظرے سامی کریں میں ہم سپریم کورٹ کو اتنی دیر کیوں لے کہ سو موٹو ایکشن لینے میں اور ابھی مطلب بات سماد ہوتی ہے ایک مہینے کے لیے ملتوی کیا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب انصاف مل جائے گا ملتوی تو اس لیے کیا گیا کہ وہ حکومت کو بھی ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکشنز بھی لیں اس پر اقدام کریں جو انسٹرکشنز ان کو سپریم کورٹ دے رہی ہے اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں لیکن کل کیونکہ میں عدالت میں موجود نہیں تھی تو میں بہت حکمی طور پر نہیں کہہ سکتی لیکن میری رائے کے مطابق جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صحیبان نے یہ فرمایا کل کہ ہم ویٹ کر رہے تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم سو موٹو لیں گے لیکن ہم فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی بات پہ اعتماد ہے اعتماد کر لیتے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان پہ یقین نہ کریں تو ان پہ ہم شک نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سو موٹو تب لیتے جب فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ آتی تو اب آگئی ہے تو انہوں نے لے گی ہے مطلب حکومت کی طرف سے مطلب کوئی آرڈر نہیں دے میں سپریم کورٹ کو نہیں حکومت نے آرڈر نہیں دیا ہوتی سپریم کورٹ نے تو آز خود نوٹس لیا ہے لیکن فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ مکمل ہوتی وہ سارا جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ساری ریپورٹ بنتی تو وہ سپریم کورٹ میں جمع کراتے یا ریلیز کرتے تو اس کے بعد سومو تو ہوا یہ جج سائبان نے بتایا میکل ٹھیک ہے تینکیو